اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل کیسی تیری خود غرضی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر اپنے گھر والوں سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو صرف مہک سے کوئی بھی اسے مہک سے دور نہیں کر سکتا شمشیر کی والدہ اپنے بیٹے کے اس رویے کے بارے میں اس کے والد کو بتاتی ہیں شمشیر کے والد کہتے ہیں کہ ایک سڑک چھاپ لڑکی ہمارے گھر کی بہو کبھی بھی نہیں بن سکتی یہ بات تم اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے سمجھا دو اس پر شمشیر کی والدہ کہتی ہیں کہ شمشیر کے غصے کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں جب وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری بات مانے گا آپ خود اس سے اس معاملے میں بیٹھ کر بات کریں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان جائے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شمشیر مہک کے والد کو گرفتار کروا دیتا ہے اور اس کو مرواتا ہے مہک شمشیر کو کال کرتی ہے کہ پلیز میرے بابا کو چھوڑ دو شمشیر کہتا ہے کہ پیار سے بولو شمشیر جس پر مہک پیار سے شمشیر بولتی ہے جس پر وہ تھنڈی سانس لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور مہک سے کہتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے تمہارے بابا گھر پہنچ جائیں گے جیل سے رہا ہونے کے بعد مہک کے والد شمشیر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ پلیز میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو اس پر شمشیر کہتا ہے کہ ایک ہفتے کا ٹائم ہے تمہارے پاس رخصتی کر لیجئے گا ورنہ میں مہک کو اٹھا کر لے جاؤں گا اس پر مہک کے والد حواس باختہ ہو جاتے ہیں کیا مہک کے والد اس کو شمشیر کے ساتھ رخصت کر دیں گے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ